کارتے کارین اور کیارہ ادوانی کی جوڑی نے بڑے پردے پر ڈھوم مچا کر رکھا ہے ریلیز ہونے کے بعد پہلے دن سے ہی بھول بھولیا جو زبردست کمائی کر رہی تھی اور اپنی اسے رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے فلم نے سو کروڑ کا اکڑا پار کر لیا جی ہاں کارتے کارین کی فلم سو کروڑ کے کلپ میں شامل ہو گئی ہے ویسے جس حساب سے فلم باکس آفیس پر پہلے دن سے کلیکشن کر رہی تھی اسے سبھی کو اندازہ لگ گیا تھا کہ فلم قریب دس دن میں سو کروڑ کمالی کی حیرانی اور قابل تاریب بات یہ ہے کہ کارتی اور کیارہ نے کمال کنگنا کی دھاکڑ کو پچھارتے ہوئے کیا بھول بھولیا جو کو تک کر دینے کیلئے انبھاف سنہا کی انیک بھی سینما گھروں میں دستگ دی چکی ہے حالانکہ فلم سمکشکوں کے مطابق انیک پردے پر فلاپ ثابت ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کہ بھول بھولیا جو سال دوہزار سات میں ریلیز ہوئی اکشے کمال اور ویدیابالن کی فلم بھول بھولیا کا سیکوئل ہے فلم میں راج پالی آدب اور سنجھے مشرا بھی اہم کھردار نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فلم میں کارتی اور کیارہ کی آگتی کو بہت پسند کیا جا رہا ہے کارتی کیارہ کی فلم نے صرف آٹھ دنوں میں بیانبی کروڑ کا کلیکشن کر لیا تھا وہیں اب دس دن میں بھول بھولیا جو نے سو کروڑ کا آکھڑا پار کرتے ہوئے 109.92 کروڑ روپے یعنی قریب 110 کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے وہی فلم کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ اس ہفتے بڑے پردے پر کوئی فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہے جو بھول بھولیا جو کو ٹک کر دے پائے بیرو ریپورٹ میں چھوڑ